عوض باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پی 33 کی ٹرانسلیشن حقوق اللہ بعد الہدیثن نبویہ ان عبداللہ ابن عمرن رضی اللہ عنہ ان عبداللہ ابن عمرن اب آپ دیکھیں کہ یہ عمرن آگے باؤ ہے نا اس کو ہم نے عمرو میں پڑھنا کیا کہ ہاں پر اس کی اوپر دبر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا انہوں نے کہا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اکبر القبائر انہ بے شک من اکبر القبائر من سے اکبر بڑے قبائر کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے اینجل آنا کے لانتان کرے الرجل کوئی شخص والد ہے اپنے والدین کو کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو لانتان کرے کیلہ پوچھا گیا کہا گیا یا رسول اللہ ہے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وکیف کیسے یل آنو لانتان کر سکتا ہے الرجل کوئی شخص والد ہے اپنے والدین کو کہ کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے لانتان کر سکتا ہے کالا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسو بو رجلو یسو بو یسو بو کا مطلب ہے گالی دینا گالی دیتا ہے الرجلو کوئی شخص عبر رجلے کسی دوسرے شخص کے باپ کو ویسو بو تو وہ گالی دے گا آباہو اس کے باپ کو یعنی جب وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا ویسو بو امہو اور وہ جب اس کی ماں کو گالی دے گا ویسو بو امہو تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا یعنی وہ دیتا ہے کسی دوسرے کے باپ کو تو وہ اس کے ماما آپ کو جب گالی دیتے ہیں تو اصل میں اس گالی اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب وہ بود ہی بنتا ہے تو وہ انیشیٹیف جو لیتا ہے نا بس گناہ اس کی اوپر ہی آتا ہے کہ نہ وہ شروع کرتا نہ وہ اس کے والدین کو کہتا تو نہ وہ اس کے والدین کو وہ کہتے ان عبداللہ ابن عمرن رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سی روایتہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ میں بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو لانتان کریں کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کوئی شخص اپنے والدین کو لانتان کر سکتا ہے تو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا اور وہ جب اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا آن ابی عریرہ رضی اللہ عنہ ابو ریڈا ردی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا انہوں نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب ایسی نبی علیہ وسلم نے تقرار سے کہنا شروع کر دیا فرمانا شروع کر دیا قیلہ کہا گیا من یا رسول اللہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون نے ایمان لاتا کالا ابسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زی وہ شخص جو لا یا امنوں نہیں امن میں رہتا جاروہ جس کا پڑوسی بے واہ ایک آہو اس کے برے سلوک کی وجہ سے وہ شخص جس کے برے سلوک کی وجہ سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں رہتا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یہلو جائز نہیں حلال نہیں لے رجلن کسی شخص کے لئے این یاجرہ کی وہ چھوڑ دے اجرہ یاجرہ ہجرت کرنے کا مطلب ہے چھوڑ دینا کی وہ چھوڑ دے اخاہو اپنے بھائی کو فوقہ زیادہ تلاتہ لیالن تین راتوں سے زیادہ تین راتوں سے زیادہ سے مراد ہے تین دن سے زیادہ یل تکیانے یعنی کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے یل تکیانے یل تکیانے کہ وہ دونوں ملیں فہیو آریدو حازہ آرادہ یو آریدو کا مطلب ہوتا ہے ایراز برتنا اگنور کرنا جس کو کہتے ہیں نا دوسرے طرف دیکھنا شروع کر دینا تو وہ ایراز برتے حازہ یہ وہیو آریدو حازہ اور یہ ایراز برتے یعنی یہ اس طرف مو پھیرے اور وہ اس طرف مو پھیرے و خیرو ہما امومنہ ایسی ہوتا ہے جو دو لوگ ناراض ہوتے ہیں اپس میں اگر سامنے آمنا سامنا وہ بھی جائے نا تو وہ ایک دوسرے سے مو پھیرنا شروع ہو جاتے ہیں تو سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ نبیقی سلام فرما یہ پسند فرماتے ہیں کہ ہم ناراضگی کو ختم کر دیں وہ شاید ناراضگی کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جب وہ نہیں ختم کرنا چاہتا تو میں کیوں کروں مطلب اپنی میں درمیان میں آ جاتی ہے یا میں کیسے پھیر کیسے ختم کروں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کارنبیقی سلام نے فرمایا مخیرومہ ان دونوں میں بہترین وہ ہے اللہ جو یبدو بسلامے جو سلام میں جو سلام کے ساتھ آغاز کرتا ہے ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام سے آغاز کرتا ہے تب بہترین طریقہ کسی سے اپنی ناراضگی کا اظہار ناراضگی کو ختم کرنے کا اظہار کرنے کا بہترین طریقہ کیا بتایا کہ نہیں بول سکتے کوئی نہیں بات کرنا چاہتے تو کیا کہہ دیں اسلام علیکم اب وہ کتنی دفعہ اگنور کرے گا کبھی نہ کبھی تو والیکم اسلام کہے گا تو کیا فرمایا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول سلام نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دنوں سے زیادہ تین راتوں سے زیادہ چھوڑ دے وہ دونوں ملتے ہیں تو ایک اس طرف مو پھیرتا ہے اس طرف مو پھیرتا ہے تو ان میں سے بہترین بہتر وہ ہوتا ہے یا اچھا وہ ہے جو سلام سے اقتداء کریں ابو عریرہ رضی اللہ عنہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عریرہ رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول سلام نے فرمایا الخلق مخلوق ایال اللہ اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے مخلوق اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے حتی بیٹھوں فیملی اللہ تعالیٰ ہیں فاہب الخلق تو مخلوق میں زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے من آسنا الہ آیالی جو آسنا اچھا ہے الہ آیالی اس کے کمبے کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اس کے کمبے کے ساتھ سب سے اچھا ہے مطلب جو انسانوں کے ساتھ اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے انہوں نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا فرمایا المومنو کالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومنو مومن یہ مومن ہے دوسرے مومن کے لئے کل بنیان بنیان کا مطلب یہاں پر ویسٹ نہیں ہے یہ پہننے والی بنیان نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے مضبوط امارت مضبوط امارت کی ماند ہے یہ شدو جو مضبوط کرتا ہے مضبوط کرتا ہے بعد ہو اس کا ایک قصہ بعداً دوسرے حصے کو جس کا ایک قصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے سمہ یعنی امارت کی ماند ہے مومن تو ایک مومن دوسرے مومن کے لئے امارت کے معنی ہے جس کا ایک حصہ دوسری سچی کو مضبوط کرتا ہے آپ دیکھیں جو امارت بہترین